آبا نے چونٹیوں کو جلایا تو آپ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے آگ سے تم جلاو چونٹیوں کو بلکل صحیح نہیں ہے تو اس سے بات محلم ہوتی کہ اسلام آپ سوچئے آج جو داعش وغیرہ کے لوگوں کے بارے میں بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک جو سپاہ ہے یا جو بھی قیدی ان کا تھا اس کو پکڑا اور اس کو جلایا زندہ ہے علماء نے اتنا سختی سے رد کیا اس کو کہ کیسے جائز اسلام میں ہیں یہ جائز کیسے ہوا اسلام کے اندر کہ آپ ایک زندہ انسان کو یہاں چونٹی جلانے پر ڈانٹا جا رہا ہے آپ چونٹیوں کو نہیں جلا سکتے اور آپ ایک انسان کو جس کی بیوی ہوگی بچے ہوں گی وہ انسان ہیں آپ اس کو جلا رہے ہیں اس کے اوپر پٹرول ڈال کے اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے جانوروں کو ستایا نہیں جا سکتا ہے اور ممباب اولا آپ انسان کو نہیں ستا سکتے اس لئے کہ انسان کی حرمت زیادہ ہے انسان کی حرمت زیادہ ہے تو یہ جو چکر میں بہت سارے چل رہا ہے دنیا پھر میں دائش کا یہ صحیح نہیں ہے اس کو یاد رکھیے ان کا نعرہ کتنا ہی پیارہ کیوں نہ ہوں ان کا کام غلط ہے نو علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا نو علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ میرا بیٹا ہے انہو من اہلی اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح اے نو وہ تمہارے خاندان کا ہونے لائق نہیں ہے وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے کیوں انہو عمل غیر صالح اس کی کرتوت اچھی نہیں ہے اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو عمل اچھا نہیں ہے اس کا آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں غیر مسلموں کو تو کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو بھی کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں دونوں کو بھی قتل کرنا بلا وجہ صحیح نہیں ہے جو نہیں لڑ رہے ہیں آپ اس سے اس کو قتل کر رہے ہیں آپ آپ سے جو جنگ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو بھی قتل کر رہے ہیں اسلام میں صحیح نہیں ہے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں کہ جو ان کی ٹیم میں نہیں آ رہا ہے اس کو قتل کر رہے ہیں اس کو باغی بنا رہے ہیں آپ وہ بیعت نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا ہے ان کے ٹولے میں ان کو بھی قتل کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک خلیفہ مسلمان کا ہے یہ تو خلیفہ ہونے لائق بھی نہیں ہے لیکن مان لیجئے خلیفہ مسلمانوں کا ہے اگر کوئی آدمی اس سے بیعت نہیں کرتا اس کو محلب دے گا یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت دنوں تک حضرت ابوکر صدیق سے بیعت نہیں کی تھی کیا قتل کیا حضرت علی کو حضرت ابوکر صدیق نے نہیں بات میں بیعت کی انہوں نے لیکن وقت لیا سوچنے کے لیے یہ ماننا ہے do or die بیعت کرو ورنہ قبر میں جاؤ اور اتنے وحشی طریقے سے قتل کر رہے ہیں کسی کو پانی میں ڈبو رہے ہیں کسی کو جلا رہے ہیں کسی کو سولی دے رہے ہیں کون سی کوٹ ہے کون سا فیصلہ ہے کون سا قاضی ہے بھئی وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور اسلام جتنا پہلے بدنام نہیں تھا ان کی وجہ سے اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ آج امریکہ جیسے ملک میں جو عام طور سے سب کو گلے لگانے والا ملک ہے چاہے جیسا بھی ہو لیکن وہاں آزادی ہے آج امریکہ میں یہ بات پہلے مرتبہ تاریخ میں اٹھی ہے میں جہاں تک کہ جانتا ہوں کہ بان مسلمز فرم انٹرنگ دی یونیٹڈ سٹیٹس مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ ہی بان کر دو آپ سوچیں ڈانل ٹرمپ وغیر آپ جو اگر نیوز وغیرہ جانتے ہیں سب معلوم ہوگا آپ نے وہ کافی اس پہ شورٹ شراب آئے اور ففٹی نائن پسنٹ امریکنز ہاں بول رہے ہیں اس کو ففٹی نائن یعنی سکسٹی پسنٹ آپ پکڑ کے چلیئے ففٹی نائن پسنٹ امریکنز بولتے ہیں ہاں صحیح برابر بول رہا ہو سائلنٹ میجارٹی جس کو کہتے ہیں کیوں ہو رہا ہے کیا فائدہ کرے آپ اسلام کا کون سا دشمن ختم ہوئے اسلام کا کون سی حکومت آئے اسلام کی کیا مسلمانوں کی فلا اور کیا خوشیاں مسلمان اگدم خوش ہو رہے سب پھل رہے پھول رہے کیا ہو رہا مسلمانوں کا ساری دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہو رہے ہیں لیکن جوان بچے بعض وقت بہت سارے نوجوانوں کو عقل نہیں ہوتی اتنی پختگی نہیں ہوتی ہے وہ اس طرح کی چکروں میں پڑ جاتے ہیں یہ دعش گمراہ تحریک ہے اور سب سے پہلے سلفی علماء نے اس کا رد کیا اس کو بھی یاد رکھیں آپ ابھی بہت شروع شروع میں یہ لوگ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جب شروع شروع میں تھے آج اتنی طاقت ہو گئی ان لوگ کی تب ایک دم شروع شروع میں تھے اس وقت میں شیخ عبد المحسین العباد سے پوچھا گیا کہ فلان شخص نے دائش میں ابو بکر بغدادی سے بیعت کی ہے انہوں نے کہا کہ شیطان نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یہ گمراہ ہیں یہ گمراہ ہیں اور ان سے اسلام کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا جتنا نقصان انہوں نے پہنچا ہے کئی سو سالوں میں شاید نہیں ہوا ہوگا آج مسلمان کا جینہ حرام ہوا ہے اچھے خاصے خوش مسلمان تھے ویسے بھی نائن الیون سے مسیبتوں کے پار مسلمانوں پر ٹوٹھی رہے تھے اس میں انہوں نے ایک ہمالے اور لاغے ڈال دیا مسلمانوں کے اوپر آج کوئی مسلمان سیف نہیں کئی ملکوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں مسیبت کھڑی ہو چکی ہے جو تشدد مسلمانوں کو خاص مسلمان ٹارگیٹ کیے جائیں نام لے کے ایک دم انٹرناشنل لیول پر ایسا نہیں ہوتا تب پہلے یہ بولتے تھے کچھ مسلمان برے اب بولا ہے نہیں مسلمان نہیں چاہیے ہم کو مسلمان چاہیے نہیں بھائی کون سا مسلمان کیا ہوا ہمارے کوئی ٹائم نہیں اتنا کرنے کے لئے اچھا مسلمان برا مسلمان نہیں چاہیے ہم کو مسلمان سوچیں ہماری ماں ہیں بہنیں ہمارے نجوان بورقے میں عورتیں جارے ان کو چھیڑ رہے ہیں ستار ہیں ٹرین میں بس میں ادھر ادھر مسلم سے نکلو ہمارے ملک سے تمہاری وجہ سے ہمارا ملک تکلیف میں آ گیا ہے تمہاری وجہ سے ہماری سیکیورٹی خراب ہو رہی فرانس میں امریکہ میں ادھر ادھر کیا ہی ہے کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو لوگ بھی کر رہے ہیں کس کے ایجنٹ ہیں وہ وہ اسلام کو بدنام کرنے کیلئے کر رہے ہیں اسلام کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے کوئی ایک فائدہ بتلا ہے آپ جو مسلمانوں کو واقعی فائدہ ہوا ہے ان لوگوں سے جو واقعی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا فائدہ ملا ہے بشار ہٹا وہاں سے فلانہ ہٹا مسلمانوں کی جتنے حاکم تھے ٹوٹے پھوٹے بگڑے ہوئے جیسے بھی تھے ان کو ہٹا دیا اور ملک کا کیا حال ہے آج مصر کا کیا حال ہے سیریا کا کیا حال ہے لیبیا کا کیا حال ہے الجزائر کا کیا حال ہے آپ سارے ممالک کو دیکھ لیجئے کیا حال ہے مسلمان ملکوں کا آج کھانے کو لوگ ترس رہے ہیں وہاں پہ بم کے اوپر بم گر رہے ہیں مسلمان دوہ کھانے نہیں وہاں پہ پانی ساف پینے کیلئے نہیں پہلے برا بادشاہ ہے اس کو ہٹا دو یہاں سے کیا لاؤ گے آپ خوشحالی لاؤ گے آپ آج آگئی خوشحالی آپ کی کہاں ہیں اب کون ہے ان کو پوچھنے والا اب کون پوچھنے والا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہو گیا آپ کا جی تھنڈا ہٹا دیئے فلان بادشاہ کو وہاں پہ حاکم کو بہت ظالم براتا ہو اب اس سے اچھا ظالم آیا نہیں اب کیا آیا وہاں پہ مسلمان ہمیشہ شکار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا جو بہادری کی بات کر کے علماء کو بزدل ثابت کرتے ہیں کیا فائدہ ایسی بہادری کا جو امت کو مسئیبت میں ڈال دے بہادری کیا کون سے کام کی بڑی بڑی باتیں کرنا ایسا ہونا چاہیے سعودی یوں نہیں کر رہے آپ فلانے یوں نہیں کر رہے علماء کیا کر رہے ہیں آپ اپنی گلی کے ایک گنڈے کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں آپ کی کیا وقات ہیں آپ جہاد کی بات کرتے ہیں آپ بہادری کی بات کرتے ہیں علماء کو بزدل بتاتے ہیں آپ ایک گلی کا گنڈا جو لوگوں سے ہفتے حصول کرتا ہے لڑکیوں کو چھیڑتا ہے مار پیٹ کرتا ہے اس گنڈے سے بات کر کے دکھاؤ آپ ہرے نہیں کہا اس کو چھیڑنے کا آپ بہت تمیز آدمی ہو آپ گنڈے کو نہیں سیدھا کرتے آپ امریکہ کو سیدھا کرو گے وہ دنیا بھر کا بڑا گنڈا ہے اس کے پاس فوج ہے اس کے پاس ایمونیشن ہے اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس ویٹو پاور ہے آپ اس کو سیدھا کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کی حیثیت کچھ ہے آپ اپنی اولاد کو نہیں صحیح کر سکتے اپنے بھائی کو نہیں صدار سکتے اپنے باپ کو صحیح نہیں کر سکتے آپ اپنے بیوی کو پردے ملی رہا سکتے آپ اسلامی حکومت قائم کریں کہ شرم آنا چاہیے آپ کو جو علماء کو برا کہتے ہیں آپ خود اپنی زندگی میں اپنے گھر میں آپ کے اسلام ہے ٹی وی نکال کے پھیکنے کی حمد ہے آپ ٹی وی نکال کے پھیک ہو گئے آپ کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی آپ کی اولاد دین پہ نہیں پانچ وقی نماز نہیں پڑتی آپ میں حمد ہے اس کو بولنے کی جوان بچے کو بول سکتے آپ نماز نہیں پڑے تو نکل جا گھر سے آپ حکمراؤں کو نکال رہے ہیں حکومتوں سے آپ اپنی اولاد کو نکالنے کی حمد ہے آپ میں نماز نہیں پڑے گا نکل جا گھر سے ہے حمد ارے اب سمجھاتا اس کو کیا کرو نہیں مانتا تو کیا کرو یہ آپ کی عوقات یہ ہے آپ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بدلئے اپنے گھر کو بدلئے اس کے بات بات کیجئے سمجھ کو بدلنے کی یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے عرب علماء کیا کر رہے ہیں عرب علماء نے ایسا کرنا چوتیس ملکوں کو آپ نے جمع کیا آپ سب کے مو بند ہو گئے ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں بڑے بڑے علماء ہیں رہبری کا بھئی سامت کر ابھی وقت نہیں ارے وہ تو ڈرتے ہیں آپ کتنا ڈرتے ہیں آپ پجامے میں پخانہ کر دیں گے اگر گنڈا آپ کے گھر پہ آ جائے گا کتنی بہادری کی بات کرنے والے جیاد کی بات کرنے والے پولیس ایک ایٹی ایس اس کے گھر پہ ایک چکر مارے گائب ہو جاتا کہاں گئے آپ کی بہادری ڈاڑی کاٹ لیتا ہے کہاں گئے آپ کی بہادری یہ بہادری ہے آپ کی نوجوانوں کو گمراہ کر کے ورغلا کے آپ غلط کاموں میں لگاتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ماں باپ پہ کیا گزرتی آپ کو نہیں معلوم لہذا یہ ساری چیزیں ہیں اس دور میں یہ مسئیبت کھڑیوی مسلمانوں کے لیے نوجوانوں کو میں خاص طور سے نصیت کروں گا اس چکر میں نہ پڑیں انٹرنیشنل مسائل حل کرنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ نہیں ڈالی ہے آپ اپنے گھر کے مسائل حل کیجئے قو انفسکم و اہلیکم نارا جس کا مکلف اللہ نے کیا ہے وہ تو نہیں کر رہے ہیں جس کا مکلف نہیں کیا ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ ان لوگوں کا کام ہے جو واقعی اس مقام اور مرتبے پر ہیں آپ کا کام وہ نہیں ہے علماء کی ذمہ داری علماء نبھائیں گے آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں آپ اپنی اپنی گھر والوں کی فکر کریں یہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کامیابیں نہیں آپ باتیں کرتے رہیں گے آپ بتائیے پندرہ سالوں میں جو لوگ بھی جہاد اور یہ اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے انگلینڈ امریکہ اور فلانا اور یہ وہ پندرہ سالوں میں کیا ملا امت کو نائن الیون کے بعد سے امت کو کیا ملا بتائیے کوئی ایک اچیومنٹ ہے ہمارا کوئی ایک اچیومنٹ ہمارا نہیں ہے برے سے برے برے سے برے حالات ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کا جینا حرام ہو گیا ہے محلوم نہیں کل کو کیا قانون کس ملک میں پاس ہو جائے کہ مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے ایسا حال آ گیا ہے تو کیا یہ سلوشن اور اس میں اور ریاکشن جو اس کا ہو رہا ہے اس سے اور زیادہ بتر حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ ریکریوٹمنٹ والا معاملہ پیدا ہو رہا ہے دیکھو حالات ایسے ہیں فلان ملک کا بتا دیا فلان ملک کا بتا دیا پھر اس کے بعد بتا دیکھو ہم کو کچھ کرنا چاہیے ہم کو کچھ کرنا چاہیے گھروں میں کچھ کرو بھائی گھروں میں مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں گھوم رہی ہیں گاڑیوں پر برکے پہن کے وہاں دھیان دو مسلمان نوجوان اللہ کے حکموں کو توڑ کے پوز میں ڈانس کر رہے ہیں وہاں دھیان دو وہاں دھیان دو کتنے مسلمان بیمار ہیں وہ مسئلہ نہیں امت کا ان کی دوائی کے لئے اپنی جیب سے نکال کے دے ہے تیرے پاس نا وہاں کر برما انگلینڈ ادھر ادھر کر رہا باپ کو دوال آ کے دے چچا کو دوال آ کے دے خالہ کو دوال آ کے دے اس میں وہ گلیمر نہیں ہیں یاد رکھئے میں کڑوی بات بول رہا ہوں بہت اس میں وہ پبلی سیٹی نہیں ہیں جو ان ملکوں میں اور یہ وہ کرنے میں میں نہیں کر رہا مت کیجئے کیجئے اس کو لیکن بہت سارے لوگ اس کو پولیٹیکل معاملہ بنا لیتے ہیں اس لئے کہ اس میں وہ گلیمر ہیں اس میں وہ شہرت ہے اس میں وہ نام ہیں رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہوں گے جن کو واقعی دیکھنے کی ضرورت نہیں دیکھتے ہیں لوگ ماں باپ کو ہی دیکھ لیجئے جو لوگ بھی اتنا بڑا امت کی فکر رکھنے والے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان ہجرت کیلئے آیا ایک جہاد کیلئے آیا کہا میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں سمجھا کہ بہت بڑا کام کر کے آ رہا ہے میں آپ نے کہا جا اور انہی میں جہاد کر اور ان کو جیسے روتا چھوڑ کے آیا ہسا کیا ہوں آج کہاں ہیں نوجوان ماں باپ کے بارے میں ہساس ہیں نہیں ہے ساری امت کی فکر ان کو ہے ماں باپ کی ہے نہیں ہے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں یہ کیا امت کا حق ادا کرے گا سوچنے کی چیزیں ہیں یہ کڑوی سچائیاں ہیں لہٰذا کچھ رول موڈل آپ کو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ یہاں وہاں دکھیں گے ان کو دیکھ کے اندر سے پیدا ہوتا کہ ہم بھی شمشیر والے ہیں ہم بھی بہت بہادر ہیں آپ دین کی ذمہ داریاں پہلے نبھائیے اپنی ذمہ داری جو اللہ نے آپ پر آیت کی اس کو نبھائیے خیالی طور پر آپ مجاہد بننے کی فکر نہ کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائیں اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق ادا فرمائیں اسلام وہ دین ہے جس میں انسان اور جانور امیر غریب اور مرد اور عورت بڑے چھوٹے سب کی رعایت ہے یہی وہ دین ہے جس میں انسان کی کامیابی ہے یہ امن والا دین ہے اگر واقعی اسلام دنیا میں آئے تو امن آ سکتا ہے یقینی طور پر جیسے مدینہ میں آیا لیکن بدقسمتی سے اسلام کا جو اسلام کی جو سیاسی تعبیر کی جا رہی ہے اسلام کو ایک پولٹیکل سنس میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے اسلام کو فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے آج آپ دیکھئے حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاد اور خلافت یہ دو لفظ اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ ان کا استعمال کرنا ایک اعتبار سے اپنے اوپر تیروں کی بوچھار کی دعوت دینا ہو گیا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ملک میں اگر کوئی آدمی کہے یہاں خلافت آئے گی تو بہت اچھا ہوگا تو خلافت کا لفظ سنتے ہی دائش ذہن میں آئے گا اور دائش ذہن میں آتی وہ قتل و غارت گریس اب ذہن میں آئے گی لہذا حالانکہ خلافت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ظلم اور بربریت ہے لیکن ان کی وجہ سے خلافت بدنام ہو گئی ان کی وجہ سے خلافت بدنام ہو گئی اب کوئی آدمی خلافت کہے گا آدمی کہے گا یہ خلافت نہیں چاہے خلافت آئے گی تو جان خطرے میں آئے گی ظلم آئے گا جبر آئے گا مسیبت آئے گی جہاد بولتے ہی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو مار ڈالنا نون مسلمس کو مار ڈالو جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے ویسی جیسے ہندی میں بلیدان اگر کوئی کہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بوم بلاسٹ آپ سوچئے شہید ہمارے ہیں ابھی تو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہندوستان میں نون اسلامک ٹرمنالوجی کے اعتبار سے فلانے شہید فلانے شہید ہو گئے عمر رہے تو پلٹیکل سنس میں لیکن وہ شہید اچھا مانا جاتا ہے لیکن یہاں ایسا برا اس کا میننگ بنا دیا گیا ہے کہ آج کوئی آدمی جہاد اور شہید اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیش کے لئے خطرہ ہے ہم اسلام کو ایسے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگوں کو اس میں قبولیت پیدا ہو اپنی قول اور اپنی عمل سے اور یہ جتنی تحریکیں آج اٹھ رہی ہیں سیاسی طور پر یہ تحریکیں مسلمانوں کو کوئی ایک فائدہ بتا دیجی آپ کوئی ایک فائدہ اس کا بتا دیجی کہ پوری امت کو یا اسلام کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہو آپ بیٹھئے اکیلے میں اور پین اور پیپر لے کے بیٹھئے واقعی کوئی سبسٹینشل بینفٹ امت کو ہوا ہو واقعی کوئی فائدہ مسلمانوں کو ہوا ہو فرضی اور خیالی اور مفروضات نہیں ہائپو تھیکل چیزیں نہیں واقعی پریکٹیکل کیا امت کو فائدہ ہوا اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اور اگر یہی چلتا رہے گا اور نقصان ہوگا لہٰذا خاص طور سے نوجوانوں سے میری التجاہ ہے کہ نمبر ایک علماء سے جڑیں اس کو میری بات کو آپ اچھی سے یاد رکھیں جتنے بھی تحریکی ذہن کے لوگ ہوں گے جو بھی اس طرح کے پولٹیکل اسلام کو پیش کر رہے ہیں نمبر ایک میری بات کو یاد رکھیں آپ نمبر ایک وہ کہیں گے علماء کو کیا سمجھتا دنیا میں کیا چل رہا علماء کو نہیں سمجھتا علماء مسجد نماز یہ وہ سب اتنا ہیز نفاس اور تحارت توحید دنیا میں کیا چل رہا علماء کو نہیں معلوم ایک دو عرب علماء بکے ہوئے ہیں سب عرب علماء سب بکے ہوئے ہیں لہٰذا علماء سے پہلے چپ آف کر دیں گے آپ کو جو بھی آدمی علی الاطلاق علماء سے کٹ کے انٹیلیجنٹ فیلوسفرز سے جوڑ رہا آپ کو ان کی عمر تیس سال ہے بہت پڑے لکھے ہیں دنیا کے پورے حالات معلوم ہیں فرانس کا انقلاب روس کا انقلاب سب معلوم ہیں ان کو آدھشا ہے علماء کو نہیں معلوم ان کو معلوم ہیں یہ بتائیں گے کیسے کامیاب ہو سکتی ہے امت آدھشا جس کو پیشا پاکھانے کا ڈھنگ نہیں ہے ابھی جس کو دین معلوم نہیں ہے جس کو ابھی وہ علماء پر برطری لے کر لوگوں کو دین سکھائے گا امت کے مسائل کو حل کرے گا حدیث کے اسطلاح میں ایسے لوگ جو ہیں یہ روئی بضاہ میں آتے ہیں کسی دن اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ روئی بضاہ کیا ہے حدیث میں آیا ہے ایسا الرجل الطاف یتکلم فی امر العام بد کردار آدمی جو امت کے عمومی معاملات میں گفتگو کرے گا ایسے لوگ بات کے دور میں پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کا حال یہ گا کہ فجر کی نماز بستر میں پڑھتے ہیں اور لیکن رات کو دو دو بجے تک ہوتل میں بیٹھ کے پوری امت کے معاملات پر ڈسکس کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز کہا ہوتی ہے بستر میں ہوتی ہے یہ امت کی لیڈرز ہیں جن کا چہرہ دیکھ کے کوئی بول نہیں سکتا یا مسلمان ہیں یہ امت کی لیڈر ہیں جن کو قرآن پڑھنے کیلئے لگایا جا تو نہیں آتا ہے لیکن پورے بات کریں گے سیاست میں امریکہ نے کب حملہ کیا تھا اور صدہ محسین کون تھا اور فلانا کیا ہوا اور ڈیزرٹ سٹوم کیا تھا پورا ان کو معلوم ہے لیکن ذرا یہ تو بتا کہ قرآن میں یہ فلان چیز اس کا کیا مطلب ہے ان کو جہاد کے سوا اور کوئی آیتیں معلوم نہیں ہیں اس کے سوا کوئی حدیثیں ان کو معلوم نہیں ہیں توحید ان کو معلوم نہیں ہیں لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں یہ بعض وقت کچھ کڑواہٹ بات میں آ جاتی ہے لیکن اس نقصان کی وجہ سے ہے جو امت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اس ذہن کی وجہ سے ہے لہٰذا جو لوگ اس ذہن کے ہوتے ہیں ان کا پہلا کام ہے علماء سے نہیں پوچھنا علماء سے مت پوچھو کیوں؟ اس لئے کہ علماء کے پاس ہی جائے گا علماء برابر اس کی بیماری کا علاج کریں گے ایسا نہیں ایسا ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے علماء سے کٹنے کے بعد قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اس کا کچھ بھی مطلب بتانا آسان ہو جاتا ہے اس کو تو عربی بھی نہیں آتی ترجمہ پڑ پڑ کے مطلب نکال رہا ہے علماء کے پاس مت جاؤ یہ کہے گا لہٰذا علماء سے جڑیں اور ایسے لوگوں سے کٹیں جو علماء سے کٹتے ہیں اگر واقعی آپ کو محفوظ رہنا ہے تو میری یہ بات یاد رکھیں ورنہ نقصان کے بعد یہ بات یاد آئے گی لیکن فائدہ نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اور اپنے آپ کو نیوز میں دیکھ کے فرسٹریٹ نہ کریں نیوز خود ایک مسئبت ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں گھر پر بیٹھ نیوز دیکھ رہا بی بی سی پھر الجزیرہ پھر فلانا فلانا سی این این دیکھ کے جنگ 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 اس کے ذہن میں فرسٹریشن آ جاتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا کچھ تو کرنا چاہیے کچھ تو کرنا چاہیے کا مطلب پھر کیا کرتا تو کچھ بھی کرے گا اللہ کے بندے تو وہ کر جو کرنا ہے تیرے اوپر ہے پوری دنیا کا آچھا جنگیں ہو رہی اس سے تو اس کو اثر ہوتا لوگ بھوکے مر رہے ہیں دنیا میں اتنے سارے لوگ اسپطالوں میں بغیر دوا کے گم رہے ہیں اس کا کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوا جنگ کا فوراں آ جاتا کیوں اس کی منٹالیٹی ہے وہ بھئی آج مسلمان بچے ایڈوکیشن میں پیچھے ہیں ان کو افورڈ نہیں کر سکتے یا تو میکینک بنتے یا رکشار ڈرائیور بنتے ہیں مسلمان بچیاں نکاحوں کے لئے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں پیسہ نہیں ہے اس وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا یا کچھ اور مصیبت ہے کتنے لوگ دوا خانوں میں پڑے ہوئے ہیں علاج کے لئے پیسے نہیں ہیں کتنے مسلمان بے نمازی ہیں امت کے کتنے سارے مسائل ہیں کیا ایک ہی پولیٹیکل مسئلہ امت کا ہے ان مسائل کا حل کون کرے گا اس کا کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے اگر پیدا ہوتا ہے تو وہی پولیٹیکل جذبہ پیدا ہوتا ہے لہٰذا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آ کے ہم کو بھڑکا کے مسلمان نوجوانوں کو برباد کرنے کے لئے کوئی سازش رچ رہا ہے کیونکہ مین آدمی بھڑکانے والا تھا اس نے ان کو ٹرین کیا سمجھایا اور ذہن بنایا اور وہ بھاگ گیا اور یہ پکڑے گئے وہ کیوں بھاگا ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی مستقل تحریک چلی بھی مسلمان نوجوانوں کو برباد کرنے کے لئے کہ ہر جگہ سے کہیں نہیں کہیں کوئی آ جاتا ہے مسلمانوں کو بھڑکاتا اور ایڈرس دے دیتا اور وہ لوگ پکڑے جاتے یہ گایا بوجاتا ایسا کیوں اور ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں سمجھیں اس بات کو دھوکے میں نہ آئیں علماء سے جڑیں علماء سے پوچھیں سارے علماء انجان نہیں ہو سکتا ہے کوئی عالم اس کو نہیں معلوم ہے سارے علماء اسے ایسا نہیں ہو سکتا ہے بڑے علماء ہیں آج بھی جو دنیا کے حالات کو جانتے ہیں ان سے جڑیں ان سے پوچھیں اپنے آپ کو بچائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو برباد ہونے سے بچائیں امت مسلمہ کے حالات پر رہیں فرمائیں اور مسلمانوں کو اس دور میں اسلام پر جمنیں اور اسلام کی دعوت دینے والا بنائیں اور سارے حالات جو اسلام کی خلاف پیدا ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور ان کے لئے یہ راستہ نکالیں اقولوہذا وستغفی اللہ علیہ و لکم